صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سو سال تک مردہ رہے اور پھر زندہ کر دئیے گئے قرآن پاک کا یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے اب بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر عمال کا ایک قافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس شہر پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ بشندوں کو قتل کر دیا ایک لاکھ کو ملک بدر کر دیا اور ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا تقریباً ایک لاکھ کو گرفتار کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا پھر حضرت عزیرہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس قافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا یہ بخت نصر کون تھا قومِ عمال کا کا ایک لڑکا ان کے ایک بت نصر کے پاس لاوارس پڑا ہوا ملا چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا خدا کی شان یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراصف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا ایک عرصہ بعد حضرت عظیر علیہ السلام جب کسی طرح سے بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں اطراف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی صرف یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھلائی ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر نہ تو کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا ہے اور نہ کھانے والا ہے یہ منظر دیکھ کر نہائیت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اور کیوں کر اللہ پھر اس شہر کو عباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا انگوروں کا رس نچوڑ کر اپنے پاس ایک مشک میں بھر لیا آپ نے اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا پھر آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ کر ارام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے اسی نیند کی حالت میں آپ سو سال تک پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اقدس کو درندوں اور جنوں انس سب کی نگاہوں سے اجل کر دیا کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزرنے کے بعد ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائی جو اطراف ہو جو آنے میں بکھرے ہوئے لوگ تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا ان لوگوں نے نئی امارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بارونک اور خوبصورت بنا دیا حضرت عزیر علیہ السلام پورے سو برس اسی نیند کی حالت میں یہیں پڑے رہے سو سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے آپ کو اس سو سالہ نیند سے بیدار فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگوروں کا رس بلکل تازہ ہے خراب نہیں ہوا نہ ہی اس میں کوئی بدبو پیدا ہوئی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر کے بال اور داڑی بلکل کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس ہے آپ حیران ہو کر سوچو بچار میں ابھی پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے ازہر آپ کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا صبح کے وقت سویا تھا اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ دن بر یا اس سے کچھ کم سویا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے ازہر تم پورے سو برس یہاں ٹھہرے رہے یا سوئے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو ان میں کوئی خرابی اور بغاڑ نہیں پیدا ہوا پھر ارشاد فرمایا ازہر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت ازہر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم سے تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ منظر دیکھ کر ازہر علیہ السلام بلند آواز سے یہ کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت ازہر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہیں اس جگہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں سو برس پہلے آپ کا مکان ہوا کرتا تھا تو نہ تو وہاں کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا حالبطہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی ضعیف بڑی اپاہ جورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت ازہر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی ازہر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں پھر بڑی اے نے کہا کہ ازہر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے ہیں وہ بالکل ہی لا پتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑی اے رونے لگی تو آپ نے فرمایا بڑی اے میں ہی ازہر ہوں اور بڑی اے نے کہا سبحان اللہ آپ کیسے ازہر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا بڑی اے مجھ کو اللہ تعالی نے ایک سو برس مردہ رکھا اور پھر مجھ کو زندہ فرما دیا میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑی اے نے کہا حضرت ازہر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت ازہر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے میری آنکھوں میں روشنی واپس آجائے میرا فالج ٹھیک ہو جائے حضرت ازہر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا اور بول اٹھی میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت ازہر علیہ السلام ہی ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلہ میں آ گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اس مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ ورس کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پوتے پوتیاں بھی موجود تھے وہ سب بڑے ہو چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا اے لوگو بلا شبہ یہ ازہر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیہ کی بات کو سچ نہ مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتارا اور دکھایا وہ مسا موجود تھا پھر لوگوں نے کہا حضرت ازہر کو تو تورایت زبانی یاد تھی اگر آپ ازہر ہیں تو زبانی تورایت پڑھ کر سنائیں آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراں پوری تورایت پڑھ کر سنا دی بخت نصر باشا نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورایت کے عاملوں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورایت کے تمام نسخے بھی جلا دیئے تھے اس نے زمین پر تورایت باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ازہر نے جو تورایت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ایک آدمی نے کہا میں نے آپ اپنے باپ سے سنا ہے جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورایت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی تو تورایت کی ایک جلد میں برامد کرا دوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت ازہر نے جو تورایت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اس زمین کھود کر تورایت کی جلد نکال لی اور حرف بحرف حضرت ازہر کی زبانی یاد کی ہوئی تورایت کے مطابق ہی تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت ازہر ہی یقینا اللہ کے سچے نبی ہیں چنانچہ اس دن سے یہ غلط اور مشرقانہ قیدہ یہودیوں میں پھیل گیا تھا کہ حضرت ازہر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ماذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک یہودی اس باطل قیدے پر جمع ہوئے ہیں حضرت ازہر علیہ السلام ماذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت بقرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولے اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اپنے کھانا اور پانی کو دیکھ اب تک ہو نہ لیا اپنے گدے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور پھر یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشان نہیں کریں ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پیناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے قرآن پاک اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آبو ہوا میں حضرت عزیل علیہ السلام کا گدہ تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بھی ریضہ ریضہ ہو کر بکھر گئیں مگر پھل انگور اس کا رس بلکل ترو تازہ اور شیری رہا یہاں تک کہ سو برس تک پڑے رہنے کے باوجود حضرت عزیل علیہ السلام کے بال تک سفائد نہ ہوئے اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آبو ہوا میں بعض مدفین لوگوں کے جسم گل سڑ کر فنا ہو جاتے ہیں اور بعض اللہ کے نیک بندوں کے جسم سلامت رہتے ہیں اور ان کے کفن تک بھی مہلے نہیں ہوتے محمد کے غلاموں کا کفن مہلہ نہیں ہوتا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے آمین سم آمین اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب و سنگت عطا کرے ہمیں بعد اب باملاش کے رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول آمین بجاہ نبی القریم العمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین